پوری دنیا میں کرونا وائرس کے سائے برقرار امریکہ کے بعد برازیل میں بھی کرونا وائرس سے ہلاکتیں ایک لاکھ سے تجاوز کر گئیں جبکہ محلک وائرس دنیا بھر میں سات لاکھ ستائیس ہزار سے زائد جانے لے گیا انسانیت کے لیے انتہائی محلک ثابت ہونے والی کرونا وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے علاقتوں کی تعداد سات لاکھ انتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے امریکہ میں اتھاکی قاون لاکھ سے زیادہ افراد محلک وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس نے ایک لاکھ پینسٹ ہزار سے زیادہ افراد کی جان لے لی ہے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل ہے جہاں کرونا سے امواد کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے تبکہ متاثرین کی تعداد تیس لاکھ ہو گئی ہے برازیل وہ افریقی ملک ہے جہاں کورونا سے علاقتوں میں اضافہ یورپ میں ہلاکتیں کم ہونے کے بعد ہوا ہے ان علاقتوں میں فرانس، سپین اور اٹلی کے بعد برطانیہ کو بھی فیزی سے پیچھے چھوڑا ہے اور اب ہلاکتوں کیسز کی تعداد میں دوسرا سر فرس ملک بن چکا ہے کورونا بارس سے متاثرہ دنیا کا تیسرا ملک بھارت ہے جہاں متاثرہ افراد کی تعداد اکیس لاکھ سے بڑھ چکی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد تنتالیس ہزار تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں وارث سے مزید پچپن افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں چالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہیں جبکہ کورونا کے مریض تین لاکھ نو ہزار سے بڑھ چکے ہیں